نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواب میں توحفے کی تعبیر کے حوالے سے تس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواب میں توحفہ دیکھنا خریدنا بیچنا کسی کو دینا کسی سے لینا توحفہ چوری ہونا گم ہونا خراب ہونا یا ٹوٹنا توحفہ اپنے محبوب کو دینا اپنے رشتہ داروں کو دینا وغیرہ تو اسی طرح اس خواب کو دیکھنے کی اور بھی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اور آپ اپنے خواب کی تعبیر سچی یعنی کہ خواب کی تعبیر جان سکیں تو خواب میں تحفہ خریدنا یہ نیک نام ہونے خوشخبری پانے استو مرتبہ بلند ہونے بگڑے کام سمرنے محبت و پیار میں اضافہ ہونے اور رزق کے بڑھنے کی دلیل ہے خواب میں تحفہ بیچنا اگر آپ نے کاروبار کے طور پر بیچا ہے تو فکرو اندیشہ کے دور ہونے کاروبار میں ترقی ہونے اور فلاح پانے کی ورنہ رنجو غم پانے اور استو مرتبہ سے گرنے کی دلیل ہے خواب میں تحفہ چوری ہونا یہ رنجو غم پانے تنگ دست ہونے استو مرتبہ سے گرنے اور پریشان ہونے کی دلیل ہے اسی طرح خواب میں تحفے کا گم ہونا یہ فکرو اندیشہ پانے بیمار ہونے کاروبار میں تنزلی ہونے اور نقصان ہونے کی نشانی ہے اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا تحفہ گم یا چوری ہوا ہوا ملا ہے تو یہ استو مرتبہ بلند ہونے شہورت پانے پریشانیوں سے نجات پانے اور رزق میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے خواب میں تحفہ چوری کرنا یہ کسی مسئبت کے آنے ظلیل و خار ہونے بدنام ہونے اور آخرت کے خراب ہونے کی دلیل ہے اگر آپ خود خواب میں تحفہ چوری کرتے ہیں جس خواب کی تعبیر آپ کے لئے یہ ہوگی کہ یہ کسی مسئبت کے آنے ظلیل و خار ہونے بدنام ہونے اور آخرت کے خراب ہونے کی نشانی ہے خواب میں تحفہ خراب ہونا یا ٹوٹ جانا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ پریشان ہونے استو مرتبہ کے کم ہونے گبرہ ہٹ پانے اور تنگ دست ہونے کی دلیل ہے اگر ہم خواب میں بچوں کو تحفہ دیتے ہیں تو یہ خوشی حاصل ہونے تمنا پوری ہونے مال و دولت میں اضافہ ہونے اور آرام و رہت پانے کی نشانی ہے خواب میں تحفہ اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو یا ان کی شادی پر منگنی پر یا کسی خوشی کے موقع پر یا کامیابی حاصل ہونے پر یا اپنے محبوب کو دینا یہ نیک نام ہونے استو مرتبہ بلند ہونے تمام رنج و غم دور ہونے خوش خبری پانے اور محبت و پیار میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے خواب میں تحفہ کسی کی سالگیرہ پر دینا یہ بگڑے کام سمرنے کاروبار میں ترقی ہونے فکر و اندیشہ کے دور ہونے اور فلح پانے کی نشانی ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں تحفہ بڑوں کو دے تو یہ شہرت پانے خواہش پوری ہونے محبت و پیار پانے اور اہدا میں ترقی ہونے کی علامت ہے اگر آپ کو خواب میں تحفہ اپنی سالگیرہ پر ملا ہے لیا ہے یا اپنے پایا ہے تو یہ خیر و برکت پانے مشکلات کے دور ہونے آرام و راحت حاصل ہونے اس تو مرتبہ بلند ہونے اور تمام رنج و غم دور ہونے کی نشانی ہے خواب میں تحفہ اپنی منگنی پر شادی پر یا کسی خوشی کے موقع پر یا کامیابی حاصل ہونے پر ملنا لینا یا پانا یہ اس تو مرتبہ بلند ہونے رنج و غم کے دور ہونے بیماری سے شفا پانے دلی تمنہ پوری ہونے سوہا گراتیں پانے مال و دولت میں اضافہ ہونے اور کسی منمہ ہونے یا منمہ ہونے سے شادی ہونے کی دلیل ہے خواب میں تحفہ قبول کرنا یہ نیک نام ہونے خواہش پوری ہونے محبت و پیار میں اضافہ ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے خواب میں تحفہ قبول نہ کرنا یہ کاروبار میں کمی ہونے اس تو مرتبہ سے گرنے بیمار ہونے اور پریشان ہونے کی دلیل ہے اگر اب خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو تحفہ واپس ہوا ہے یا جس نے یعنی کہ آپ نے جس کو تحفہ دیا ہے اس نے قبول نہیں کیا اور اس نے آپ کو واپس کر دیا تو اس خواب کی تعبیر آپ کے لیے یہ ہوگی کہ یہ پریشان ہونے کبرہت پانی اور مرتبہ کے کم ہونے کی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ سے اپنے خواب کی تعبیر آسانی معلوم کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ